موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بین آس کچن میں آپ سب کو خوش آمدید اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی خیریت سے ہو آمین میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچیں جزاک اللہ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مفید اور کارامد چیز جو ہے نو شیئر کرنا چاہ رہی ہوں یہ ہے آٹا سٹار چیکی آٹا ہے اور جن لوگوں نے مجھے یہ دیا ہے اور سجیسٹ کیا ہے میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بھی اضافہ کرے بہت زیادہ آپ سب بھی بولیے آمین کیونکہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ مسئلے مسائل تھے پیٹ کے بارے میں تو جب سے میں نے یہ سٹار چیکی آٹا جو ہے نا خالص آل ویٹ آٹا استعمال کرنا شروع کیا ہے تو تاب سے ہمارے کافی سارے مسئلے حال ہو گئے ہیں تو آج میں آپ کو بتا رکھوں یہ تھیلا جو ہے نا یہ پانچ کےجی کا ہے اور اس کے پیچھے سارا انہوں نے لکھا ہوا ہے اور یہ بنا ہوا ہے پتھر کی چکی سے جیسے پرانے زمانے میں تھا نا پتھر کی چکی اس میں تمام فائبر اور تمام وائٹ آمنز جو ہے نا وہ موجود ہیں اور یہ فوٹ والوں سے نا آتھرائز ہے اور اس کے پیچھے جو ہے نا سارا ان کا لکھا ہوا ہے تو آج ہم اس آٹے سے نا بنائیں گے چینی والا پراتھا اور میں آپ سے شیئر کروں گے سار خالص چیکی آٹے کا ریزلٹ ٹھیک ہے چلے شروع کرتے ہیں پہلے آٹا گونتے ہیں آٹا میں نے گونت کے آدھے گھنٹے کے لئے فریج میں راکھ دیا تھا اب میں اس کے پیڑے بنا لیا ہے چینی والا جو پراتھا ہے نا میں دو طریقوں سے آپ کو بنانا سکھاتی ہوں اس کو بیلنا ہے کناروں سے پتھلا سینٹر سے آپ نے پتھلا نہیں کرنا چینی آپ کو یا بچوں کو جتنی پساندہ آپ نے اتنی ہی ڈالنی ہے یہ دیکھیں چینی میں نے ڈال دی یہ اٹھایا میں نے ایک سائٹ سے اس کو میں نے دبا دیا دوسری سائٹ سے اٹھایا ہے دبا دے یوں جیسے پاکٹ بناتے ہیں نا بلکل اسی طریقے سے ہم نے اس کو بنانا ہے ایسے بہت ہی آسان طریقہ ہے بچوں کو بہت پساندہ آتا ہے یہ دیکھیں آٹے میں لگا کے بلکل ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو بیلنا ہے کیسے پاکٹ گھٹ بناتی ہوں اور کٹھے دونوں میں اس کو پکا لوں گے پیڑا لیا میں نے وہی بلکل بیل گا ہے اسی طرح گوندنے میں بھی آٹا اتنا زبردست ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ آج کل کے دور میں بھی چکی کا خالہ ساتھا ملتا ہے اور جس سے پیٹ کے بہت سارے امراض جو ہے وہ حل ہوتے ہیں اور چونکہ میں نے اس کو استعمال کیا میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے اپنا کافی سٹاک مگوا لیا ہے کٹھا کیوں کہ اسے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے خاص طور پر بچوں کو جو پرابلمز تھے نا کونسٹیپیشن کے اسے یہ چینی دوسرے پہ بھی اس کو میں نے پھیلا لیا چینی کو دیکھیں اگر آپ اس میں نڈس بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں یہ دیکھیں اس کو میں نے رول کرنا ہے یہاں سے یون پیٹنا شروع کیا ہے میں نے یہ دیکھیں اس کو ہمیں گولگول کرتے جانا ہے اچھا سا اس کو کار لیتے پریس کار لے اب یہ کوئل آ گیا اب کے پاس آٹے میں اس کو ایک دفعہ ہم نے ضرور لپیٹنا اور اس کو ہلکے ہاتھوں سے کار لیتے بلکل اسی طریقے سے کنارے باریک اور بلکل اسی طریقے سے کنارے ہم نے تھوڑے باریک رکھنے ہیں اور سینٹر میں زیادہ برنا پتلا پاپڑ سا بان جاتا ہے چولے کار لے چولے کار لے چولے کار لے اس پر میں نے تبا رکھ دیا تھا یہ میں نے اٹھایا پیڑا گول پا لے یہ میں نے ڈال دیا تھوڑی دیر بعد میں نے اس پہ آئل لگا دینا ہے کیونکہ یہ ہلکا سا کلر اس نے چینج کر لیا یہ دیکھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی موٹی چینی تھی کہیں سے یہ پھٹا نہیں ہے کچھ بھی نہیں اور بڑے ایزی طریقے سے آپ اپنے بچوں کو خود کے لیے فٹا فٹ ایک مزیدار سا ڈینر لانچ بریک فاسٹ کچھ بھی تیار کر سکتے ہیں اور اس سے پیٹ کے مراز وہ بھی آپ کے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اس کو میں اتار رہی ہوں آپ نے دیکھا کتنی جلدی چٹ پٹ ہمارے چینی کے پراٹھے ہیں وہ ریڈی ہو گئے دونوں طرف سے اور چکی والا آٹا ہے بہت ہی خوبصورت کلر آیا اس کا کھانے میں بھی بہت ہی زبردست ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی مزے کا ہے آپ بھی اس آٹے کو ٹرائے کریں اس آٹے کی تمام معلومات ڈسکریپشن میں موجود ہیں آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں میں نے ان کا نمبر یعنی کہ کمپنی کا نمبر بھی دے دیا ہے اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ ان سے ڈریکٹ پوچھ سکتے ہیں جیسے مجھے کچھ معلومات درکار تھی تو میں نے فون کر کے ان سے تمام معلومات لے لیں اور انہوں نے مجھے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا اور بتایا کہ یہ پتھر کی چکی سے بنا ہوا ایک بہترین آٹا ہے اور انہوں نے مجھے تمام معلومات اس کے بارے میں فراہم کی آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ جن لوگوں نے مجھے اس آٹے کے بارے میں بتایا تھا ان کے دسترخانوں کو ہرا برا رکھنا اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے دسترخانوں کو بھی ہرا برا رکھنا آمین سم آمین اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی